نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ ہیں سنہ شیخ ان کا سوال ہے کہ میری بیٹی کا نام ماریا ہے لیکن میری بیٹی بار بار بیمار ہوتی رہتی ہے یہ ماریا نام اچھا ہے یا نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے یعنی گویا ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ خیال کر رہی ہے کہ شاید ماریا نام اچھا نہ ہو اس بنا پر میری بیٹی بار بار بیمار ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس نام کے تعلق سے سمجھ رہیں کہ ماریا نام اچھا نہیں بلکہ ماریا نام رکھنا بائیت برکت ہے کیوں؟ کیونکہ ماریا یہ ان صحابیہ کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باندھی تھی جن کے بطن مبارک سے اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ماریا نام ایک تو صحابیہ کا نام ہے اور ماریا نام کے معنی بھی اچھے ہیں سفید رنگت والی عورت تو ماریا نام میں کوئی خرابی نہیں ہے ماریا نام بہت اچھا ہے بلکہ یہ نام رکھنا باعث برکت ہے کیونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں ماریا قبطیہ ان کا پورا نام تھا تو ماریا نام رکھ سکتے ہیں ماریا نام بہت اچھا ہے رہی دوسری بات کہ میری بیٹی بار بار بیمار ہوتی ہے تو اس کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے جو بھی بیماری آتی ہے جو بھی پریشانیہ لاحق ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں اور بیماری سے شفا دینے والے بھی اللہ ہیں اس دنیا کے اندر حتیٰ کہ ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کسی کے اوپر بیماری آتی ہے پریشانی آتی ہے حالات آتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اب ایمان والا ان حالات کے اندر کیا کرتا ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کسی کے اوپر حالات رکھ کر کے کسی اپنے بندے کو مصیبت میں محتلع کر کے اس کو بیماری دے کر اللہ تعالیٰ عزماتا ہے کہ میرا بندہ بیماری کے اندر دیکھے سبر کرتا ہے یا نہیں سبر کرتا اور بیماری کے اندر پریشانی کے اندر میرا بندہ کیا معاملہ کرتا ہے اگر انسان بیماری پر سبر کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہمارے لئے رکھی ہے کوئی نہ کوئی بہتری ہمارے لئے رکھی ہے اللہ کے فیصلے پر جب انسان راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بس شریف صابرین اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ آزماتے ہیں لیکن جو آزمائش کے اندر صبر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کیا ہے وہ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے وہ صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب ان کے کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے یعنی وہ تمام مصیبتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے اور اس کے اوپر راضی رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ بِرَبِّهِمْ وَرَحْمَا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اُلَائِقَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اس لئے اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت آئے بیماری آئے ہم اس پر صبر کریں بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں بیماری سے شفا کرنے والے بھی اللہ ہیں اگر ہمارے بچے کے اوپر یا ہمارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ نے بیماری دی ہے اللہ ہی شفا دینے والے ہیں ماریہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے ماریہ نام بہت اچھا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ہم ان کے اوپر صبر کریں آپ اللہ سے دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے فقط واللہ وعالی